اور وہاں سے لوگ ان کو کھرید رہے ہیں اور یہاں آپ آئیں آگے چلیں آپ کو بھی دکھاتا ہوں ہمارے ہاں ٹیوب روز لگی ہوئی ہے یہ بھی گلدستوں میں لگی ہوتی ہے گرمے گلدانوں کے اندر آپ نے اقصد دیکھی ہوگی یہ گلدان کے اندر بھی لگی ہوتی ہے یہ چیز ہے اس کے آن سے اس کو چاٹ لیتے ہیں اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے اس پر چونز میں آپ نے اس کا دیکھا ہوگا وہ اس کا سینٹ ہوتا ہے وہ اس کی اپنا سینٹ سے ڈالی ہوتی ہے انہوں نے اس کے اندر پرفیومز کے اندر یہ شادی حالوں میں استعمال ہوتا ہے جب دیکوریشن شادی حالوں میں ہوتا ہے وہاں گلدستوں میں اس کی ستنگ ہوتی ہے وہاں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ دیکھ لیں ناظرین ماشاءاللہ کیوب روز ہے تو یہ ویڈیو کے اندر آپ دیکھ ہی سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی پیاری ہر کام میں محنت ہے ناظرین یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کتنی کتنی محنت کی ہے ان لوگوں نے تو یہ ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اپنی ہمارے پاس کچھنار بھی لگی ہوئی ہے جی جی کیوں نہیں جی فیض بھائی کیوں نہیں کچھنار لگی ہوئی ہے اور یہ اکثر آپ نے گھر میں کھائی ہوگی کیمے کے اندر استعمال تھے اور یہ بہت اچھی ہوتی ہے میدے کے لیے بھی ہوا کے لیے بھی اور یہ بہت زیادہ میدے کے لیے اچھی چیز ہے مفید ہے جوڑوں کے اندر کے لیے اور یہ یہ دیکھیں ناظرین یہ کچھنار ہے یہ ولی ہوا کے لیے میدے جوڑوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ تو یہ آپ نے سیل کے لیے بھی لگایا ہے کہ گھر میں ایکسر آپ نے کھیمے میں کھائی ہوگی کھیمے کے اندر گھر میں بنتی ہے جی جی میں نے بہت مزے لے کے کھائی ہے یہ ماشاء اللہ اب اور آگے دکھائیں ہمیں کیا دکھا رہے ہیں آپ فیض بھائی یہ آگے دیکھیں یہ مربا لگا ہوا ہے مربا بھی اس کی آپ کو اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے ہیں تو ہم نے اس کے کٹنگ ہوئی ہے وہاں پہلے سے تو آپ کو میں اس کی کٹنگی بھی آپ کو دکھا تھا کہ اس کی کٹنگ ہوتی ہے اور یہ بھی دیکھوریشن کے پیسز کے لیے استعمال ہوتی ہے شادی علمہ میں شادی علمہ اکثر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مسائریوں میں جو شادی جب ہوتی ہے تو وہ اپنے بیٹی کے اوپر مسائری اکھے لگاتے ہیں جو اس کے اندر بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور یہ گلدستے بنتے ہیں اس کے گلدستوں کے بارے بہت پیاری چیز بنتی ہے جب پھول لگے ہوتے ہیں گیندرے کے جس طرح گلاب لگا ہوتا ہے اس کے باہر یہ لگاتے ہیں اس کی کچھ بو ایسے ذاتی کی کوئی بھی نہیں جو اس کا ہوتی ہے فیمیل ایک ہوتا ہے اس کا مل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مربا اور اس کو جو اسے کہتے ہیں مروی اس کی پھول لگتا ہے اس کی خوشبو بہت زیادہ بہت عالی خوشبو ہوتی ہے اگر آپ کو کسی کو چاہیے اس کے بلدستے چاہیے تو آپ ہم سرابتا کریں جی 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 فیض بھائی اب کیا دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو پیارے پیارے ناظرینوں کو یہ ہم آپ کے لئے ایک اور چلس دیکھ رہے ہیں دیکھیں مرچوں کی پنیری ماشا اللہ یہ سبز مرچ کی پنیری ہے جو آپ دیکھیں قریب کر کے دکھائیں یہ سبز مرچ کی پنیری ہے جب یہ بڑی ہو جائے جب ہم آپ کو دکھائیں گے اس کا پنیری لگتی ہے ناظرین یہ دیکھیں مرچ کی پنیری ہے یہ بیج لگا تھا تو اب اس کے پنیری پیارے ہیں ہم اس کو آگے مجید لگائیں گے ماشا اللہ کیا بات ہے جی فیض بھائی اب آپ بتائیں ہمیں کیا آپ دکھا رہے ہیں ناظرین کو آپ کو پائنس تری جی پائنس تری کہتے ہیں اور یہ آپ نے چلگوزہ کھایا ہوگا چلگوزہ چلگوزے کا اس کو درخت بھی کہتے ہیں اور اس کو چیل بھی کہتے ہیں کئی علاقوں میں چلگوزے کا درخت بھی کہتے ہیں اس کے اوپر چلگوزہ جب لگتا ہے ایک ٹوکری نموہ پھول لگتا ہے وہ آپ کو اس کے اوپر لگا ہوا ملتا ہے تو اس کو دھوپ ملتا ہے خوشک ہوتا ہے تو اس کے اوپر کھل جاتا ہے تو پھر اس کے نظر چلگوزہ باہی راتا ہے اس کے اوپر بہت محنت ہوتی ہے گلگوزہ میں اس کی منڈی بھی ہے پر ہم یہاں اس کو نرسری کی آئٹم ہے یہ خوبصورتی کے طور پر ڈیکوریشن پر لوگ گھروں میں لے کر جاتے ہیں ہمارے سے اگر کسی بھائی کو چاہیے تو ہم سے رابطہ کریں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے تو اس کا ریڈ کیا نکالا ہے آپ نے اس کا ریڈ چار ہزار ریڈ نکالا ہے اگر کوئی آپ کی ویڈیو دوسطت ساکتا ہے ہمارے پاس تو ہم اس کے خصوصی محبت کریں گے یہ تو آپ کی مہربانی شفقت ہے انایت ہے آپ کی یہ تو یہ اس کو جنگل میں منگل بھی کہتے ہیں جنگل میں منگل بھی بنا پڑا ہے دیکھیں آگے مروہ لگا ہے پیچھے یہ ہم نے بس پھنسائی ہوئی ہے ایک سے دوسری یہاں ہم نے کمار لگایا تھا جس کو انگلیز میں شگر کین بھی کہتے ہیں اس کا جو راست ہوتا ہے چینی بنتی ہے ملنے جو چلتی ہیں شگر کین گھڑ بنانے کے لیے استعمال چیر آپ نے کھائی ہوگی تافی نمائی ہوتی ہے جب گھڑ نکلتا ہے چیر آپ نے کھائی ہوگی بہت اچھی ہوتی ہے جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ انفرمیشن ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ سبسکرائب کیا کریں یہ جنگل میں منگل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے گھنے پودے اس کے کسی کو بھی چاہیے ہوگی تو میں بھائی کا نمبر آپ کو دے دوں گا جہاں کئی دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ